دیکھو فور اگزامپل یہاں پر یا کسی اور ملک میں مجارٹی میں لوگ داری موڑاتے ہیں فور اگزامپل یا مجارٹی میں لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں تو ہم نے کبھی اس کے لیے کچھ سوچا کہ جو شریعت کہہ رہی اس پر اتحاد ہو جائے تو یہ ایک عبادت ہے جو چیز آپ کے سامنے پیش کی گئی بلکہ ہم نے تو کمیٹی والوں سے رابطہ نہیں کیا ہم نے پہلے علماء سے رابطہ کیا آئیمہ سے رابطہ کیا ان تنظیموں سے رابطہ کیا جن تنظیموں نے ٹائم ٹیور پر کام کیا ہے ہم کن کن مراحل سے گزرے ہیں یہ میرے پاس ریکارڈ ہے کہ ایک پارٹی نے کہا کہ مفتی صاحب آپ کے بعد پر ہم دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سبحان اللہ اب دوسری پارٹی کا معاملہ تھا دوسری پارٹی نے حضرت میٹنگ میں وہ بھی علماء اور ائیمہ کی میٹنگ تھی اس بھری میٹنگ میں ذمہ دار نے فرمایا کہ آپ جو کہ نیوٹرل ہیں آپ جو فیصلہ کر دیں گے ہم ٹائم ٹیور کو ٹھیک کریں اس قدر علماء میں خوشی کی ایک لہر آئی کہ اب لگتا ہے یہاں کی یہ آفت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب کہنا ہے وہ تو ٹھیک ہے سرافوں پر لیکن کسی اور کو جوائنٹ کر دیجئے تو ایک صاحب اور جوائنٹ ہوئے ہیں تو پھر دوسرے صاحب جوائنٹ لے پھر تیسرے جوائنٹ لے تو چار یار بورڈ بنا اس چار یار بورڈ کا ایک ربن میں بھی ہوں یہ کالس میرے پاس محسن ہے یہ ہوا چار یار بورڈ سب پڑھ کر کے پھر اس فن کے ماہرین سے رابطہ کر کے کسی ایک نکتے نظر پہ آ جائے اس میں کیا ہوا ایک آلی کو ہم نے رابطہ سیکریٹری رکھا تھا وہ دکھ کی بات تو وہ بتائیں گے آپ سے ہوا یہ کہ کسی نے کچھ تھوڑا سا دو قدم آگے بڑھایا اور کوئی اپنی جگہ سے خسکا بھی نہیں بات وہی تھی جو آپ فرما رہے ہیں ہمارے ساتھ تو اتری مسجد ہے چاہے بھلے جس بھی تب تو دیکھو میرے بھائی جو میں نے بات عرض کی ہے ان دنوں کے لیے اس معاملے میں میرے کسی بھی عالم بھائی کو کسی بھی اس فن کے ماہر کو اگر کوئی کلام ہے کوئی بات سمجھنا چاہتے ہیں میں ان کے پاس حاضر ہو جاؤں گا اور اگر وہ میرے ہم تشریف لائیں گے تو میرے لئے سعادت ہوگی لیکن میں سب سے پہلے گزارش اپنے علماء اور بزرگوں کی بارگاہی میں کرتا ہوں کہ وہ حضرات اس سے بالتر ہو کر کے کہ زید کہہ رہا ہے کہ بکر کہہ رہا ہے ان باتوں کو خود وہ دیکھ لے خود پڑھ لے اور پڑھ کر کے اپنی اپنی کمیٹی کے لوگوں کو سمجھا دیں انشاءاللہ الرحمن ابھی خودہ کا کچھ خوف باقی ہے انشاءاللہ معاملہ مستی صاحب میں یہاں ٹائم ٹی پر کمیٹیاں نہیں بنایا سکسٹی ویٹ ویٹوریا ماسکیوں موروی صاحب نے بنایا ہے جنہوں لوگات فالو کیتا ہے ادھے ویٹ اس دی بال مولانا بیٹ ساتھ اتھے رہے ہیں اس دی بال مولانا پراشوی صاحب اتھے رہے ہیں وہ اس دی موسٹلی اس لینکا شہر جو ڈیکٹوریا ماسک سینٹر ہوں گا سی اس دی موسٹلی کافی دوسرین لوگوں کیتی ہے ساڑھی مسجد ویچی اس بڑے بڑے آدم آئے ہیں انہوں نے اس کمیٹی نے یہ ٹائنٹ ٹیبل بنایا ہے انہوں نے خود جانسانہ تھی کہ کیا جا رہے ہیں پچھلے دو تین سال تھی سمجھے کیا جا رہے ہیں کہ ایٹین ڈگری ہوتے دوسری روزہ رکھتے یا ایٹین ڈگری دا ذکر ہوئے ہیں ایٹین ڈگری دے سامنا آج کا ست کینٹے سورج غروب ہونے اور سورج تلو ہونے چی ٹائم ہے جس طرح تسی فرما رہے ہو بلکل صحیح ہے کہ جتے تلو نہ ہو رہے ہیں اُتھے نسو نہار کے طریقے نہ اگر تساڑا نسو نہار اللہ فاظنلا آج اسی ایک سیپٹ کر رہی ہے تو او ٹوٹی ون ڈگری دا بندہ ہے کیونکہ ست کینٹے فورٹی ٹو ڈگری ایس ویلے سورج تلو تی غروب تڑی ہیں غروب تی لے کہ تلو تڑی ست کینٹے ست کینٹے دا فائد کر ست کینٹے ہی پورٹی ٹو ڈگری ٹائم کر کر نسو نہار ٹوان ٹوان ڈگری دے ہوئی یہ پچھلے تین سال تھی مولانا سام سانو گایڈ کر رہے ہیں کہ ایٹین ڈگری میں کھالو کرو نسو نہار دے آج اسامنا تسا سانو گایڈ کر رہے ہیں دوسرا مفتی صاحب جڑا عمران صاحب نے نقشہ دیتا ہے تو صاحب خود فرمایا ہے کہ زمین جڑی ہے کوئی گول نہیں بیض بھی ہے تو بیض بھی ناث جڑا ہے جتھے ایسٹ دسے اتھے ناث ہے اگر اینا دی ڈائیگرامی صحیح نہیں ہے تو سانوں کی دی سمجھ لگے گی وہ تارہ ایک تفق ہے وہ پوری زمین کا برا نہیں ہے آپ نے لکھا ہوگا ہے ناث اور سال یہ آپ نے لکھا ہوگا ہے ناث دائیگرام پہ ایسا میرے بھائی پہنی بات جو میں نے سمجھا جو سنسٹ اور سنرائز کے بیٹوین میں جو ٹائم ہے تقریبا سات دھنٹا ہے آج کل سات دھنٹا ہے تقریبا تو میرے بھائی کیا بتا رہے ہیں کتنی ڈگری 42 ڈگری وہ ٹریبل کرتا ہے سیون آور میں کیونکہ نیرلی ٹین اوز کی سپید ہے آج کل کے دن میں تو 420 منٹ میں وہ 42 ڈگری ٹریبل کرتا ہے میرے بھائی دیکھو ایک ہے ورائزن سے نیچے جانا جیسے ہمارے ملکوں میں پاکستان وغرا میں کیا ہے کہ سورج یہ افق سے ورائزن سے نیچے جاتا ہے پھر ایسے آتا ہے اور یہاں پر چونکہ ہم لوگ یہ یوکے کا معاملہ بلکہ اور آگے جائیے تو ناروی کا معاملہ یہ نورت کی طرف ہے قطب شمالی کے قریب تو ادھر سورج دیپ میں نہیں جاتا ہے اسے افق کے کنارے کنارے ایسے جاتا ہے یہ جو ڈگری کا معاملہ کیا ہے کہ خورائزن سے ڈیپ میں کتنا گیا یہ اس کا معاملہ ہے یہ معاملہ نہیں ہے کہ اس کی چال جیسے ہو رہی ہے تو اور ڈگری شمال کرتا ہے جیسے یوں سمجھیں کہ ایک پہاڑ ہے ایک شخص رات میں شما لے کر کے فانوس لے کر کے لیمپ لے کر کے جائے اور کنارے کنارے ایسے چلے تو اس کی روشنی اوپر نظر آتی رہے گی اور وہی اگر اس پہاڑ کے بلکہ سیدھے نیچے چلا جائے تو اتنا نیچے جب جائے گا تو اوپر اب روشنی کوئی نظر نہیں آئے گا سبحان اللہ تو وہ جو ڈگری کا معاملہ وہ یوں ہے کہ وہ کتنی ان دنوں میں سورج ہورائزن سے ایٹین ڈگری ڈیپ میں جاتا ہی نہیں ہے وہ سہر کتنی کتنے ڈگری کتنے منٹ میں طے کیا یہ بات دوسری چیز ہے یہاں ہے سفیدی کا غائر ہونا اور ظاہر ہونا اس کا تعلق ہے ہورائزن سے ڈیپ میں جانا اور نہ جانا اس نے اس کا تعلق ہے سبحان اللہ اللہ اس کا انگلی شروعہ ماشاءاللہ لابا بکی صاحب has explained the difference between the traveling time and the degrees that the sun actually travels and the difference of the solar depression سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ اور وہ فارمولہ میں نے جو بھیجا تھا وہ یہ ہے سبھان اللہ سلوال الحبیب سلواللہ تعالی سلواللہ محمد